ممتاز مزدور لیڈر پیزاد امتیاز سید رضا علیہ سے انتقال فرمایا گیا مرحوم کو سینکر سوگارہ کی ملودگی میں انہوں کے ابائی گاؤں کورٹ غلام حالیہ میں سپردہ حاک کر دیا گیا مرحوم کے نماز جنازہ محلہ چاہ کھولے قبرستان شاہ کے مال میں ادا کی گئی جس میں ہر مقضہ فکر تنگارہ نے فرانہ بھرپور شرکت کی جن میں کاروباری سیاسی سماجی مجبی شخصیات موجود تھی نماز جنازہ مرکز امید علیہ دیز رضا علیہ سے تفور امان شاہ نے پڑھایا اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر اب بندہ سید امتیاز کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاریس بندے بھی اگر صحیح حق کا دار کرنے والے توحید کے فرستان ہو اور ان کو پتا ہو کہ میت کا حق کیسے ادا کر رہا ہے تو اللہ میت کو معاف فرما دے گا اگر دو بندے بھی جنازہ پڑھ لیں اور انہیں پتا ہو کہ میت کا حق کیسے ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ میت کو معاف فرما دے گا یہ جو جمع غفیر یہ کٹا ہو جاتا ہے اچھی بات ہے ملنا ملانا چاہیے آنا چاہیے کسی کے غم میں شریک ہونا چاہیے لیکن اس کام کا بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا اس کام کو ہم نے کرنا کیسے ہے اور اگر پوچھا جائے تو میں ناوے سے یہ بات کرنا ہوں کہ چند لوگوں کو دعا آتی ہوگی باقی کسی کو دعا بھی نہیں آتی اور کجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے اور اس قسم کی معاملات کرتا ہے خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ جنادہ میرا بھی ہو سکتا تھا آم میں سے بھی کسی کا ہو سکتا تھا کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے یا ہم صرف اپنی زندگی کو فیراؤن بن کے فیراؤن میں فراؤنو والی زندگی ہم گزار رہے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوت زمان کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوت کسی کا مال ہم کھا کے لطلیہ پر رفصد ہو جائیں خدا کی قسم اللہ اپنے حق کو ماف کر دے گا بندے اپنے کا حق اللہ کسی کو ماف نہیں کرے گا یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ما شاء اللہ پرونے سے کوئی بندہ ملے گا بندے کا پتر جو رکمہ اگر حلقہ کھاتا ہو ہمارے مولوی تو جنت میں تاہل کر کے آتے ہیں اللہ اب آجی صاحب مر گئے ہیں بڑے اچھے تھے خدا کے لئے اپنے ہاتھ کو بدلو اللہ کے بات ہے اپنے ہاتھ کو بدلو لوگوں کی زمینوں پر خبرے کرنے والو لوگوں کا مال ہڑت کر کے کھا جانے والو یتیموں کا مال کھا جانے والو یہ مولوی کا ختم آپ کو جنت میں خدا کی قسم نہیں لے کر جائے گا بلکل نہیں لے کر جائے گا جب آپ کی کرتن پر لوگوں کے حقوق ہوں گے مسکینوں کے حقوق ہوں گے یتیموں کے حقوق ہوں گے بیواؤں کے حقوق ہوں گے اور آپ چابر و ظالم بان کے یہ کھا کے دنیا سے رخصت ہو جائے گے مولوی ساری رات کھنا ہو تو آپ کو دکھشوانی سکتا خدا اللہ ہم سارے مل کے میرے سبیت ہم اپنی اصلاح کریں اگر ہماری اصلاح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ چاہے ختم بڑھائے چاہے ناکے گھوائے تو مرضی آپ کرواتے پھرے میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ اللہ مجھے پوچھے گا کہ تو لے کے کیا آیا ہے میری بارگاہ میں اللہ پوچھے گا مجھے کیا لے کے آیا ہے کیا کر کے آیا ہے کیا باقی چھوڑ کے آیا ہے خدا کے بندوں اپنی اصلاح کریں میں بھی اپنی اصلاح کروں آپ بھی اپنی اصلاح کریں اللہ اپنے تمام حقوق ہمار کر دے گا یاد رکھنا فرمدے کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا سنو رہی بات کوئی مال بھی نہیں سنائے گا آپ کو جس نے آپ سے پیسے لینے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا ہے قیامت کے دن لوگ کچھ گھورے اٹھائے ہوئے آئیں گے کچھ پیسے اٹھائے ہوئے آئیں گے کچھ لوگوں کی زمینیں ان کے گھرے میں پٹے کی طرح جالیے ہوں گی اور وہ آئیں گے اور آگے کہیں گے یہ کس کا مال ہے یہ اپنا مال لے لے لیکن وہ بندہ جس کا مال ہوگا وہ مال لے گا نہیں وہ کہے گا آج یہ کرنسی نہیں چلتی آج میں تم سے نیکیاں لوں گا اور اپنے گناہ تمہاری کردن پر رکھوں خدا کے لئے ہم اپنی اصلاح کریں اللہ بات کے ہم اپنی اصلاح کریں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے لئے رضا رکھتا ہوں تو اپنے لئے زکاة دیکھوں تو اپنے لئے حاج کرتوں تو اپنے لئے اور میں نے اپنے امسائے کے لئے کیا کیا ہے کسی یتیم حورت بیوہ حورت کے لئے میں نے کیا کیا ہے ماشرے کو میں نے کہاں صدارہ ہے میں نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو احسن آؤ کے میری نمازیں میرے بھو پر مند قیامت کے بات دی جائیں مجھ سمجھے آپ ہم دلیر ہو چکے ہیں ضرورت سے زیادہ ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرام خور ہیں اور ہم حرام خوری انہیں دیکھ کے حرام خوری کرتے ہیں انہوں نے ہمیں دلیر کر دیا ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں آتا ہے اگر سونا بھی زمین کے برابر دوئے تو اس سے جاہ چھوٹنے والی نہیں خدا رہا ہم اپنی اسراہ کریں اپنی اسراہ کریں یہ جنادہ میرا بھی ہو سکتا آپ کو تمہیں کچھ نہیں کہتا خدا رہا آپ جس بھی مقدم فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور دعائیں یاد کریں جو آپ کو نہیں آتی آپ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مان سکتے اپنی ماں کے لیے دعا نہیں مان سکتے آپ کو نہیں آتی آپ نے نئی سیکھتی آپ نے دھیکے برکام دینا سیکھا ہے کہ مولی صاحب کو بلا لو مولی صاحب امی بکشوا کے جندت میں نہیں ڈال پا سکتا کوئی بھی نبی قبیر سلطن کیا اچھا فرمایا فرمایا تین چیزیں ہیں تین چیزیں فرمایا یا تو قرآن کی تعلیم دے کے گیا ہو یا صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو اور یا اس کی اولاد لے کھو جو اولاد نمازوں کی تابند ہو نمازے پرنے والی ہو اور اس کے لیے پانچ دعائیں دعائیں مانگیں ہمارے ہاں تو تیسرے دن ختم ہو گیا نا جی تو فرمایا چوپے بھی دعا کی ضرورت رہی ساتہ کرا لیا آٹھوے دن دعا کی ضرورت رہی جسرہ کرا لیا کیا رہے دے اور خدا کے بندوں جب تک زندہ ہو تمہاری کنتر پر دعا فرد کر دی گئی کہ روز بوا کرو روز بوا کرو روز بوا کرو ماں باپ کا حق نہیں بند آزا کر سکتا باپ جب مر جاتا ہے تو اچھان کے ساتھ سے چھت اڑ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کیا تو حاملات کیا ہے اللہ کے بندوں جن کے بعد میں زندہ ہے وہ خبر کھنے اپنے والے جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ اپنی اصلاح کرے اور ان کے لئے نیکیاں کرے اور رسالی زندگی نیکیاں کرتے رہے تب ہی ایک باپ اور ماں کا حق نہیں ادا ہوتا سبیں درست کر رہے میں جنادہ باپ آدھیں بلان پڑھا ہوں گا سبیں درست کریں موسیقا 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 اللہ موسیقا اللہم اللہم بلئے Keller ومیدنا وشاہدنا و ظاہیدنا وصویدنا وقدیدنا و لگڑینا و انہائنا اللہم من نحیتاو منا فرائیہی علی اسلام ومن تبصیتاو منا فتبصاو ملیمان اللہم من فردہو اللہم من فردہو اللہم من فردہو اللہم من فردہو واللہم من فردہو موسیقی 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 موسیقی